رحمت للعالمين اربہ درود و سلام کا نظرانہ سید عالم کی ذاتے والا تبار پر جو نور شمس و قمر بھی ہیں اور صادق و معتبر بھی ہیں انتہائی زیوکار ناظرین رمضان کریم کی بابرکت سعاتو میں اے آر وائی کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے زادہ راہ کی ایک اور بڑی پرنور نشست کے ساتھ سیدتی کو رحمان حاضر ہے اور دل کی اتھا گیرائیوں سے کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک پورے عالم اسلام کا حامی و ناصر ہو اور عالم اسلام کو ہر لحاظ سے اور ہر محاظ پہ کفر پہ غلبہ عطا فرمائے اور ہمیں عملی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے آج میں آپ کے سامنے جو پیغام لے کے آیا ہوں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے حضرت ابو حریرہ سے روایت حدیث مبارکہ ہے اور عداب معاشرت کا اس سے خوبصورت پیغام ہمیں اور نہیں مل سکتا جو ہمارے کریم نے عطا فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر کہ وہ شخص جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے کیا ضروری ہے فَلْيَقُلْ خَيْرَ أَوْ لِيَسْمُوتْ یا تو وہ اچھی بات کہے یا وہ چپ رہے یہ بات آپ اپنے ذہین میں رکھئے ممکن ہے کہ ہم ایسی اچھی عالی بات نہیں کر سکیں جو اگلے کے لیے تسکین کا باعث بنے تو ہمارے لیے خاموش رہنا ضروری ہے میں اس کی الیبریشن کچھ لمحوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اگر اشارت فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے دوسری بات یہ ضروری ہے وہ اپنے پڑوسی کی تقریم کرے اور تیسری ارشاد فرمایا وہ مہمان کی تقریم ہر لحاظ سے کرے آئیے سب سے پہلے ہم یہ جو حضور نے ارشاد فرمایا ہے سلطان حسینان جہاں نے حضور عبد منیب حبیب العبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبی وسلمہ نے جن کے صدقے سے کائنات کی سارے بہاریں ہیں آپ نے ارشاد فرمایا یا تو اچھی بات کہے یا خاموش رہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں حضرت معاز کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف ایک اشارہ کیا اور زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کی حفاظت کرو تو حضرت معاز نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ حضور ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں کیا وہ لکھا جاتا ہے تو آقا اکون اے نے ارشاد فرمایا مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٍ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ كِرَامًا قَاتِبِينَ کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے آخرت صرف اور صرف زبان کی وجہ سے برباد کرتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ جو قرامن قاتبین ہیں یہ جلدی جلدی لکھتے ہیں یہ خیر بھی لکھ لیتے ہیں یہ شر بھی لکھ لیتے ہیں اللہ پاک ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے ایک اور جگہ پر حضور نے ارشاد فرمایا مَن سامتا فَقَدْ نَجَا وہ شخص جس کو زبان استعمال کرنے کا پتا ہے جس کو زبان پرکھنے کا پتا ہے اس کے لیے ارشاد فرمایا وہ حقیقی معنو میں نجات پا گیا اربعین نوی میں صاحبِ اربعین نے اسی طرح ہی اس کو لکھا اور بتایا کہ کس طریقے سے وہ نجات پا گیا دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہو گئیں زبان کا استعمال بھی دو طرح سے ہے مطلب وہ زبان کو الفاظ کے لیے بولنے میں بھی احتیاط کرتا ہو اور رزقِ حلال اور حرام کی تمیز میں بھی استعمال کرتا ہو اللہ اسے کامیابی عطا فرمائے گا ایک حدیث کا آدھا حصہ یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دو جبروں کے درمیان ہے جو مجھے اس کی گارنٹی دے گا میں اسے جنت الفردوس کی گارنٹی عطا کروں گا آپ دیکھئے یہ کتنی بڑی بات ہے آپ دیکھئے یہ کتنا بڑا عزاز ہے اللہ پاک نے قیامت کے دن پوچھنا ہے اے بندے میں بیمار ہوا میری آیادت کو نہیں آئے تو بندہ استفسار کرے گا اے میری اللہ کب بیمار ہوا تو بتایا جائے گا وہ جو فلان تیرا بھائی بیمار ہوا تھا اس کی ایادت کے لیے جانا چاہیے تھا یہاں پر بھی علماء نے بڑا خوبصورت نکتہ اٹھایا انہوں نے کہا کہ ایادت اس لیے اتنی اہم ہے کہ بیماری کی حالت میں کسی کے دو جملے بھی اگلے کی زندگی کی ساری طاقت بن سکتے ہیں اس کے لیے سکون بن سکتے ہیں اس کے لیے اسائش بن سکتے ہیں اس کے لیے راحت جان فضاء بن سکتے ہیں اس لیے اس موقع پر ضرور جانا چاہیے پہلی بات میں نے آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ رکھا کہ ہم نے یا تو اچھی بات کہنی ہے یا خاموش رہنا ہے دوسری بات حضور نے فرمایا فَالْيُقْرِمْ جَا رَا هُو کہ اپنے پاڑوسی کی عزت کرے ہر لحاظ سے تقریم کرے صحابہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبی وسلم جتنا پڑوسی کے بارے میں بیان کرتے جتنی اس پڑوسی کے بارے میں حضور کی طرف سے تلقین ہوتی ہمیں یہ ڈھر پیدا ہو گیا کہ کہیں وراست میں بھی ان کا حصہ قائم نہ کر دیا جائے ویسے بھی کسی کے ساتھ کسی بھی حوالے سے حد توڑ کے نجائز تعلق قائم کرنا حرام کے زمرے میں ہے لیکن جہاں پر حضور نے پوری شدت کے ساتھ احرام الحرام کو بیان کیا وہاں پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی کی زوجہ کے ساتھ اگر کوئی بندہ یہ کام کرے گا تو یہ حرام میں سے بھی سب سے اوپر ہے یہ حرام میں سے بھی سب سے اوپر ہے اس لیے ان چیزوں کو سنیے دیکھئے میرے آقا کی ہر ادا ہی نرالی ہے کرم ہی کرم ہے فضل ہی فضل ہے زیاؤ نبی زیاء پاشی ہے اور زیاؤ القرآن کی حقیقی تفسیر ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اگر اپنے گھر میں کھانا پکاؤ یا تو شوربہ اتنا لمبا کر لو کہ پڑوسی کے گھر میں بھی بیجو یہ نہ ہو کہ اس کے بچے بوکے ہوں اور آپ کے گھر کا جو کھانا پکنے کی خوشبو ہے وہ اس کے گھر تک پہنچے اور ان کو تکلیف ہو اور اگر آپ اتنا لمبا شوربہ نہیں کر سکتے تو اپنے کھانے کو اس طریقے سے پکاؤ کہ تمہارے کھانے کی خوشبو سے پڑوسی کو تکلیف بھی نہ ہو تو یہ دو فرامین ہیں جو میں نے آپ کے سامنے وضاحتاً ارز کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے پہلے یہ کہ اپنی زبان کو سنبھالو یا اچھا بولو یا چپ رہو اس کی ساری وضاحت عطا فرما دی پھر ارشاد فرمایا کہ پڑوسی کا خیال رکھو اپنی ذات سے زیادہ اور ہر حوالے سے وضاحت فرما دی حتیٰ کہ کھانے کے ساتھ بھی تکلیف نہیں دو آگے ارشاد فرمایا جو مہمان آجائے گھر میں وہ اللہ کی رحمت ہے اس مہمان کی عزت بھی کرنی ہے اس مہمان کی توقیر بھی کرنی ہے سید عالم صل اللہ علیہ وآلہ وصحبی وسلم کے زمانہ پاک میں ایک مہمان مدینہ الرسول تشریف لے آئے حضور نے صحابہ سے استفسار فرمایا اور حکم ارشاد فرمایا کہ کون جان سے پیارہ صحابی ان کی خدمت کو جائے گا اور ان کو آج کے رات میں کھانا کھلائے گا حضرت ابو طلح نے عرض کی صحابی رسولت حضور میں ان کی مہمان نوازی کروں گا میرے آقا نے انہیں ان کے ساتھ بیج دیا اب یہ سارا منظر سنیئے یہ صرف سننے کی باتیں نہیں ہیں یہ کوئی کہاوت کہانیاں یا قصے نہیں ہیں یہ میری اور آپ کی حقیقی میراس ہے یہ میرے اور آپ کا وہ جو چرخ نیلی بام سے بھی اوپر منزل مسلمان ہے نا یہ اس کے اسلوب ہیں جو آپ کے سامنے قطرہ قطرہ عزت اور احترام کے ساتھ عرض کر رہا ہوں حضور آقا کنین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبی وبارک وسلم نے ان کو ان کے ساتھ بیجا اور یہ بھی تو حضور کے تربیت یافتہ تھے یہ کیسے راہنما تھے اور یہ کیسے عظیم لوگ تھے ایک ایک حضور کے صحابی کے نالین پاک پر جہاں بر کی ساری عزتیں قربان ہو جائیں آپ اپنے گھر پہنچے اہلیہ محترمہ سے پوچھا کہ بتائیے گھر کی کیا صورتحال ہے انہوں نے بتایا صرف ایک بندے کے لیے کھانا ہے ایک بندے کے لیے کھانا ہے تو انہوں نے کہا میں میمان کے ساتھ کھاؤں گا نہیں تو وہ کیسے کھائے گا تو آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ کو ایک پورا طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے آئیے گا کھانا دیجی گا اور چراغ بند کر کے چلے جائیے گا وہ کھانا کھاتے رہیں گے اور میں ان کے ساتھ اس طرح شامل ہوں گا کہ ان کو احساس رہے کہ میں ان کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں آج کے اس زمانے میں ایک قسمی سینچری کے اس وقت میں ہمیں اپنے علاوہ کسی کا ہوش نہیں ہے ان قربانیوں کو کس حرارت سے سمجھنے پرکھنے اور اپنانے کی ضرورت ہے آپ نے وہ چراغ بند کر دیا مہمان نے کھانا کھایا رات گزر گئی رات کے معاملات وقت گزر گیا آقا ایک اونین کی خدمتیں نیاز میں صبح حاضر ہوئے تو پتائے میرے نبی نے کیا خوشخبری ارشاد فرمائی کہا اے ابو طلح آپ کو مبارک ہو میرے مالک نے آپ کی قربانی کو قبول فرما لیا میرا رب راضی ہو گیا یہی تو پیغام سننا ہوتا ہے ایک بندہ مومن نے اور اسی ہی پیغام کی تو چاشنی ایک بندہ مومن نے اپنے جسم اور روح میں محسوس کرنی ہوتی ہے کہا میرا رب آپ سے راضی ہو گیا میرے رب کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں اللہ آپ کے بخت سولے کرے اللہ کائنات کی ساری عزتیں آپ کو عطا فرمائے اور یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ مکرمہ کا ایک تاجر مدینہ منورہ آیا اور جب وہاں پر تجارت کا وقت ہوتا نہ تو وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف دیتے جب آقا مکہ مکرمہ میں تھے تو جب مدینہ منورہ میں آئے کسی نے ان کو گھر نہیں رکھا تو رات کو حضور کے کاشانہ مبارک پہ حاضر ہوئے میں نے نبی نے گرم بستر کا بھی امتظام کیا اور ہاتھوں سے دودھ بھی پلایا اور جب صبح کا سورج نکلا تو انہوں نے کہا اے عبداللہ کے بیٹے اے عبو القاسم اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں آپ نے کہا میں تجھے بھی جانتا ہوں اور تیرے باپ کو بھی جانتا ہوں کہا اتنا عزاز اور اکرام کیا کہا مکہ مکرمہ میں پتھر مارنا تمہارا کام ہے اور دشمن کو گھر رکھ کے ساری رات حفاظت کر کے گرم دودھ اپنے ہاتھوں سے پلانا مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہے اس لیے تو دل کے گہرائیوں سے حفیظ جلندری کے یہ جملے یاد آتے ہیں سلام اے آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے فخر موجودات فخر نوئے انسانی تیرے آنے سے رونک آگئی گلزارِ ہستی میں شریکِ حالِ قسمت ہو گیا پھر فضلِ ربانی میرے آقا تیری سورت تیری سیرک تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی یہ ہے بندہ نوازی تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پشانی ہمارے تو دل کی صرف یہی تڑپ ہے کہ حضور ہم یہی کہنا چاہتے ہیں تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید تولانی میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلمہ نے یہ تین احکام واضح ارشاد فرمائے کہ جو اللہ پر امان رکھتا ہو اسے پتا ہونا چاہیے کہ رام انقاتبین ایک ایک چیز کو لکھ رہے ہیں جب بھی بولے پرک کے بولے یا اچھا بولے یا خاموش رہے جہاں پر بھی رہے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا مکمل خیار رکھے ان کا جس مرضی رنگ مذہب مسلک قبیلِ ذات سے تعلق ہو ہمارا کام پورے اکرام کے ساتھ ان کی عزتوں کی اسمتوں کی حفاظت کرنا ہے اور مہمان نوازی اس طریقے سے کرے کہ مہمان نوازی کرنے کے صدقے سے اللہ پاک عجرِ جزیل عطا فرما دے میرے اور آپ کے آقا سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرتِ ابو عیوب انساری کے گھر کے باہر سے گزر رہے ہیں اور جنابِ صدی کے اکبر اور جنابِ فروع کے آزم ساتھ موجود ہیں اور کئی دن کے فاقع کا عالم ہے جنابِ ابو عیوب انساری دھوڑ کے حاصر ہوئے حضور کو عرض کی عرض کرنے کے بعد ایک خجوروں کا خوشہ توڑ کے حضور کی خدمت میں رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ آقاِ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انہوں نے کھانا پکانا شروع کر دیا یہ وہ اسلوب ہے جو مہمان نوازی کا اسلام نے ہمیں بتایا اور اسی پر ہی عمل کر کے ہم اپنی زندگیوں کو بہترین کر سکتے ہیں اسلام کسی تلوار کے زور پر نہیں پھیلا اسلام کسی جبر کے زور پر نہیں پھیلا اسلام کسی صورت بھی دہشت کا دین نہیں ہے اسلام کسی صورت بھی زبردستی کا دین نہیں ہے اسلام کبھی بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا اسلام پھیلا ہے تو آلہ اقدار سے پھیلا ہے اسلام پھیلا ہے تو عالی روایات سے پھیلا ہے اسلام پھیلا ہے تو عالی بہترین بے مثال مزین ثقافت سے پھیلا ہے اسلام پھیلا ہے تو اس طرح کے بہترین عملی جامعہ پہنانے والے نمونہ کامل سے پھیلا ہے اسلام پھیلا ہے اپنی وجاہت سے پھیلا ہے اللہ کا قرآن سے پھیلا ہے اور جناب رسول اکرم کی تلقین سے پھیلا ہے آپ کے الفاظ سے پھیلا ہے اب اس سب حدیث کو اگر ہم سمجھیں آسانی کے لیے تو ایسے ہے کہ جو اچھا بولے گا جو پڑوسی کی عزت کرے گا اور جو اپنے آنے والے مہمان کی تعظیم حسب استعداد کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقی معنوم ہے اللہ کا ہے اور جو اللہ کا ہے دنیا اور آخرت کی تعظیم ہمیشہ اس کا مقدر ٹھہرے گی انتہائی زیوکار ناظرین ہم جتنی بھی آپ کے سامنے پچھلے دنوں سے یہ ساری زادہ راہ کی اقساد چلا رہے ہیں مقصد صرف اتنا سا ہے کہ ہمیں سمجھ آ سکے وہ تفہیم کاملہ جو ہمارے دنیا پر آنے کا مقصود اصل ہے وہ ہماری زندگیوں میں شامل ہو سکے اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو بہترین مزین کر سکیں آج کے اس معاشرے میں ہمیں ہر لحاظ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا نور لے کے زیاء حدیث سے اپنے جسم اور روح کو اراستہ کرنے کی ضرورت ہے پھر کیا ہوگا پھر یہ جو آج ہمیں ایک بیچینی نظر آتی ہے اور یہ بیچینی کا دور دورہ نظر آتا ہے یہ بیچینی کا دور دورہ ختم ہو جائے گا الفاظوں میں طاقت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی اعظان سن کے جسم اور روح میں وہ تڑپ ہوگی کہ سجدے میں دیدار خدا ون ہر مسلمان مرد و زن کی زندگی کا مقصود بن جائے گا اور جب ہم اس طریقے سے چلیں گے اور رمضان کریم کے ان سارے معاملات میں آپ نے آپ کو اراستہ کریں گے میرا رب ہر رستے سے ہمیں برکتیں عطا کرے گا آپ یقین کیجئے برکتیں ہمارا مقدر ٹھہریں گی وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا میرا اللہ اتنا کریم ہے وہ دے دے کے نہیں تھکتا آپ مانگتے ہوئے کیوں تھک جاتے ہو یقین کیجئے آپ کی خواہشات ختم ہو جائیں گی آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے لیکن رب کی رحمتیں آپ پر مصلہ دار برستی رہیں گی اللہ پاک ہمیں صحیح معنو میں احدیث رسول اکرم پر عمل کر کے اپنی زندگیاں بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا